جیسے ساتھ ہم بات کریں گے سکویلر میٹرکس ہی اب سکویلر میٹرکس کے لیے جو پہلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سکویلر میٹرکس تب تک سکویلر نہیں ہو سکتا تب جب تک وہ ڈائیگنل نہ ہو تو ہم بات کریں گے جی کہ پہلی جو کنڈیشن ہے وہ سکویلر میٹرکس کے لیے سکویلر میٹرکس شوڈ بھی آرڈ ڈائیگنل میٹرکس ٹھیک ہے ڈائیگنل میٹرکس اب جب یہ diagonal matrix ہوگا تو وہ کیا condition ہے جو اس کو scalar بنا رہی ہے diagonal matrix کے لئے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک square جسے میں matrix لکھ دیتا ہوں یہ matrix ہے میرے پاس اس کو لکھ دیتا ہوں 1, 0, 0 0 4, 0 0, 0 3 اب میں نے بولا تھا کہ یہ ایک diagonal matrix ہے کیوں چونکہ اس کی اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو diagonal entries ہیں وہ non zero ہیں at least one مطلب کم از کام ایک ہے لیکن اس کی تینوں ہیں تو which is good اور اس کی اوپر تمام entries zero ہیں اور نیچے والی تمام entries upper triangle اور lower triangle میں جو entries ہیں وہ تمام کی تمام zero ہیں اب آپ دیکھیں کہ میں اس کو diagonal matrix کہہ رہا ہوں لیکن یہ scalar matrix نہیں ہے کسی بھی matrix کے لئے scalar matrix ہونے کے لئے جو condition ہے وہ یہ ہے کہ diagonal entries کے اندر تمام کی تمام entries same ہوں گی اور non zero ہوں گی تمام کی تمام entries same ہوں گی اور non zero ہوں گی اس سے مراد یہ ہے کہ let's say اگر یہاں پہ میں یہاں پہ ریپلیس کروں گا اگر یہاں پہ 4 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی 4 ہونا چاہیے اور یہاں پہ بھی 4 ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح اگر یہاں پہ کوئی اور number ہے تو اسی طرح یہاں سے بھی number change ہونے چاہیے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہاں پہ میں لکھتا ہوں b is equal to diagonal میں let's suppose اگر میں نے یہاں پہ 7 رکھ دی ہے تو پھر یہاں پہ بھی 7 ہونا چاہیے اور یہاں پہ بھی 7 ہونا چاہیے اور باقی تمام entries 0 ہیں جو کہ diagonal ہونے کی شرط ہے اس لئے ہم نے start میں بول دیا تھا کہ scalar matrix جو ہے وہ ایک ایسا diagonal matrix ہے جس کے اندر جو diagonal entries ہیں وہ same ہوتی ہیں تمام کی تمام ایک جیسی ہوتی ہیں اور non-zero ہوتی ہیں same and non-zero جو دوسرا point ہم لکھ سکتے ہیں diagonal entries are same and similar similar کر دیں similar and similar and non-zero non-zero تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے diagonal matrix کو diagonal matrix کو scalar میں کیسے convert کیا اور اس کی کیا condition ہم نے رکھی ہے یہ condition یہ ہے کہ scalar matrix کوئی بھی جو ہے وہ تب ہوگا جب diagonal entries same ہوگی اب یہاں پہ اگر ہم ایسی بات کریں let's suppose میں کچھ matrices draw کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں کچھ matrices draw کرتا ہوں فرز کریں جی ہمارے پاس ہے c is equal to two two zero zero ٹھیک ہے اسی طرح میرے پاس ایک d matrix ہے جو کہ equal ہے one zero zero two ٹھیک ہے یہ two by two کہا گیا اسی طرح میرے پاس ایک e matrix ہے جو کہ equal ہے five کے ٹھیک ہے just single entry ہے اسی طرح ایک میرے پاس f matrix ہے جو کہ equal ہے two zero 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 four five zero 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 اور seven ٹھیک ہے three by three کا ایک matrix آگیا ٹھیک ہے اسی طرح میرے پاس چلیں ایک اور matrix لے لیتے ہیں ہم color change کر لیتے ہیں جی matrix ہے میرے پاس جو کہ ہے two two zero 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 two چلیں negative two کر لیتے ہیں because two repeat ہو رہے پہلے negative two کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ اس کے اندرہ ہم identify کرنا چاہتے ہیں کون سے matrix diagonal ہے اور کون سے جو ہے سکیلر ہے اور کون سے diagonal اور سکیلر دونوں ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو تمام کے تمام matrices جو ہے ہمارے پاس کیا ہے diagonal ہیں تمام کے تمام matrices اس ڈائگنل ہیں ٹھیک ہے کیسے بیکاہ اگر آپ دیکھیں یہ ڈائگنل ہے ٹھیک ہے کھلر چینج کرتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈائگنل مترکس ہے ٹھیک ہے یہ ڈائگنل مترکس ہے یہ بھی ڈائگنل مترکس ہے کیونکہ اپر ٹرائنگل میں جو انٹریز ہیں وہ zero ہیں اس طرح یہ بھی ڈائگنل بھی کوز سنگل انٹری مترکس بھی diagonal ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ matrix بھی ہمارے پاس کیا ہے diagonal matrix ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ matrix بھی ہمارے پاس کیا ہوا diagonal matrix ہوا ٹھیک ہے تو condition یہ جو بات ہمارے پاس ہم نے آ رہی ہوئی ہے کہ یہ تمام کے تمام diagonal matrix اب اس میں scalar matrix کون سے ہیں اب دیکھیں جس کی interest diagonal میں same ہوں گی similar ہوں گی وہ scalar ہوگی scalar کے لیے میں S put کر دوں گا چلیں فورس یہ C ہے C کو دیکھتے ہیں یہ scalar ہے ٹھیک ہے یہ scalar نہیں ہے یہ just diagonal diagonal کے لیے میں D put کرتا جاؤں گا اسی طرح یہ scalar بھی ہے اور diagonal بھی ہے اور یہ والا just diagonal ہے اور یہ again scalar ہے اب ہم نے دیکھا یہ scalar diagonal یہاں پہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی because اگر scalar ہے تو diagonal وہ ہوگا تو یہاں سے ہمارے پاس جو result نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام scalar matrices ہیں وہ diagonal ہوتے ہیں لیکن تمام diagonal matrices scalar نہیں ہوتے یہ چیز objective point of view سے بہت important ہے میں اس کو repeat کر رہا ہوں میں نے بات کی کہ تمام کے تمام scalar matrices diagonal ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن تمام کے تمام diagonal matrices scalar matrix نہیں ہوتے موسیقی موسیقی